آئین کا تحفظ ہمارے بنیادی فرائس میں شامل ہے عدالتی فیصلہ چیلنج نہیں کیا جاتا تو یہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے چیف جیسٹس عمر اتابندیال کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ہمیں بتائی کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مزاکرات جاری ہیں عدالت ایگزیکٹیو آرڈر پاس نہیں کر سکتی عدالتوں کے فیصلوں کی اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے آرمی چیف کا سیپیک منصوبے کے لیے مکمل حمایت کا وعدہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جرنیل آسی منیر سے چینی وزیرکارجا جن کون کی ملاقات ہوئی دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں موجودہ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ادھر آرمی چیف سے قائمہ کام افغان وزیرکارجا کی بھی ملاقات ہوئی علاقہ سلامتی بورڈر مانیجمنٹ اور دو طرفہ سیکیورٹی مکانیزم پر تبادرہ خیال کیا گیا قائم مقام افغان وزیرکارجا امیر متقی کی دفتر کارجا آمد وزیرکارجا بلاب البورڈر نے استقبال کیا دونوں وزرائیں کارجا کی سروراہی میں وفود کی سطح پر مذاکرہ دو طرفہ امور پر تبادرہ خیال کیا گیا پاک افغان تعلقات سمیت قدرے کی صورتحال پر بات ہوئی کراچی کا میئر کون فیصلہ اچ کے انتقابی نتائج کے بعد متوقع سندھ کے چوبیس اسلامی زمنی بلدیاتی انتقابات کراچی سمیت مختلف اسلامی تریسٹھ نشستوں پر ووٹنگ کا وقت قطن پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میکانٹے کا مقابلہ متوقع ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں پولنگ وقت پر شروع ہوئی وقت آگے نہیں بڑھایا جائے گا نیو کراچی ٹاؤن کی یو سی تیرہ میں رشید آباد کے پولنگ سٹیشن پر کشید کی جماعت اسلامی کے دو کارکن زخمی دوسری جارب کراچی گربی کی یو سی ٹو میں بھی بدنظمی دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی نارے باسی اترہ ادرباد کی یو سی ایک سو نیس میں جھگڑا مشتہل افراد نے بوت پہ لگے پولنگ وقت پھارٹیے پولنگ رکھوا دی گئی تحریک انصاف کا چودہ مائی کو الیکشن نہ ہونے پر میدان میں آنے کا فیصلہ امران خان جلسوں کے شریول کے لیے سی لیئر قیادت سے آج مشاورت کریں گے ادھر امران خان سے کیانیڈین اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیٹرک براؤن کی ملاقات ہوئی امران خان نے کہا کہ پاکستان میں جلد انتقابات ہی مسائل کا حل ہے ملکی مسائل کا حل یہ ہے کہ تمہیں سزا ہو اور تم جیل جاؤ وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیب کا امران خان کے بیان پر رد عمل کہا ملک قدم جیسا فتنہ فساد انتشار نہیں روٹی روزکار اور کاروبار شاہیے وفاقی وزیر احسن اکوال کہتے ہیں کہ بہرانوں کے حل کے لیے سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا ادریہ پارلمنٹ کا قانون سازی کا حق سلب نہیں کر سکتی چودہ بائی کو انتخابات نہ ہوئے تو اس کے اثرات نظر آئیں گے سادر پی ٹی آئی چوہدری پروی سلاحی کی میڈیا سے گفتگو کہا لندن میں شہباز فریف اور نواز فریف ادریہ کے خلاف سازش تیار کر رہے ہیں پورے ملک میں چیف جسٹس کے ساتھ ہیں تمام بارز اور وکلا ملک میں انقلاب لے کر آئیں گے ملاول بچو نے بھارتی راہنما کو انہی کی زبان میں جواب دیا بھارتی میڈیا کا غصہ بتاتا ہے کہ وزیر خارج ملاول بچو کا دورہ بہت کامیاب تھا وزیراعظم کے معاون خصوصی تاہیر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا دورہ ممالک کے لیڈر مقوضہ کشمیر میں جی ٹونٹی جلاس میں شریک نہیں ہوں گے اور پاک نیوزلین ونڈے سیریز کا پانچ مار آخری میچ نیوزلین کی ٹاوس ریت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری پاکستان کا ونڈے رانکن میں پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے آج کا مات جیتنا ضروری ہے پانچ مائچز کے سیریز میں پاکستان کو جار سفر کی بیرز سے بڑھتری حاصل